کیونکہ ان کا اکثر میرے ساتھ بھی اس سلسلے میں رابطہ رہتا ہے اور جہاں میری ضرورت ان کو ہوتی ہے میں کبھی بھی اس میں بخلق کم ظاہرہ نہیں کیا اور بڑھ کر ان کے لیے جو بھی ضرورت ہے ان کی پوری کرنے کی کوشش کی کے لیے کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انسٹیوشن کے ہیڈ ہونے کی حسیت سے مجھ پر یہ ذمہ داری آئیت ہے کہ میں بار اور بینچ کے روابط اور ان کے طرقات کو بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش کروں اور اس سلسلہ میں آئی کور بار اسوسیشن پنجاب بار کانسل ایون پاکستان بار کانسل کے میمبران جو ہیں آن بورڈ ہیں کچھ باتیں یہاں ایسی جو شروع کی گئی ان میں کچھ میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں ضرورت پروٹیکشن ایڈ کی کیوں پڑی یہ کبھی نہیں سوچا گیا آج سے پچیس سال پہلے تیس سال پہلے تو اس کی ضرورت نہیں تھی کیوں ہم نے ایسا محول پیدا کر دیا کہ ہم جو بکلا صرف اور صرف کلم کا استعمال کرتے تھے ہم نے ٹنڈا سوٹا اٹھا دیا کیوں بھائی یہ ریزن جو ہے آپ نے خود دیکھ لی ہے اور جب تک اس کو آپ واپس نہیں کریں گے اور اپنی کلم پر واپس نہیں آئیں گے اس وقت تک اس قسم کے آپ کو ضرورتیں پڑتی رہیں گے اس لیے میرا کہنا یہی ہے کہ ہمیں کلم کی طرف واپس آنا چاہیے ہمیں اپنی زبان شاہستہ رکھنی چاہیے ہمیں کورٹس میں پیش ہوتے وقت یہ کہاں کا حصول تھا کہ کورٹس کے ساتھ آپ مصبہیو کریں اور اس بات کو اب کسی حد تک موسیقی وقلا کے وہ ایلیمنٹ جن جو انسیسری جائز سہبان پر انفلینس ہو رہے تھے ان کو روکنے میں مجھے مدد مل رہی ہیں میں اس کے لیے ان کا شکر بزار ہوں لیکن ہمیں کچھ باتیں خود بھی اپنی طرف سے وقلا حضرات کو جو میمبر پاکستان بار کانسل ہیں یا پرنچل بار کانسل ہیں جب تک آپ چیمبر پریکٹس کو واپس نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم وقلا کی ٹریننگ جو ہے یہ جو لیکچر سے ہو رہی ہے اس سے اتنا فائدہ نہیں ہم اٹھا سکتے جو ہم چیمبر میں اپنی پریکٹس اور ان کے تربیت کرتے ہیں جس طرح کہا جاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کی پہلی تربیتگاہ ہے اسی طرح سینئرز اور چیمبر پریکٹس میں جو سب سے زیادہ عمل ہے تربیت کا وہ اس چیمبر سے ہے لیکن میں نے دیکھا ہے میں اس بات کا نشاہد ہوں کہ میں پنجاب بار کانسل کے بار سارے میمبران ہیں جو یہ جانتے ہیں جو اپنے سسٹم کو صرف میمبران کے الیکشن لڑنے کے لیے وہ کالیج گوئنگ سوڈنٹ جو الیل بی کے ہیں ان کو اپنے چیمبروں میں انوائٹ کرتے ہیں اور صرف اور صرف ان کو سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے ان کو کوئی تربیت وہاں نہیں دی جاتی پراپر اور ان کو صرف ووٹر کی اسیئے سے آگے چلایا جاتا ہے اس لیے اس پیکٹس کو ذرا ڈس کانٹینیو کریں اور ان چیزوں کو سامنے رکھیں کہ ان کی تربیت کیسے کرنی ہے تاکہ وہ معاشرے کا ایک اچھا حصہ ثابت ہو سکیں اور ان تمام چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے اور اس پیکٹس کے لیے ان کو تیار کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ جھگڑے یہ جس قسم کی بات کل ایک واقعہ ہوا ہے فیصلہ بات میں کہ ایک کلائنٹ کو قتل کر دیا وکیل نے فیص نہ دینے اس قسم کے واقعات رکورٹ جو ہو رہے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار ہم ہیں بار کامسلز ہیں بار اسوسیشنز ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو نوٹس کرنی ہیں کہ اس قسم کی حالات جو ہیں وہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں یہ بار اسوسیشنز جب تک ان چیزوں کو پرٹیکشن ایکٹ لانے سے وکلا کی پرٹیکشن تو آپ اس میں مانگ رہے ہیں کہ کسی طرح بھی کوئی بھی پرچہ درجنا ہو ان کے خلاف جب تک بار کانسل یا بار سوسیشن سے پرمیشن نہ لے لی جائے جب تک ان کو بتایا نہ جائے لیکن آپ وکلا کے لیے کیا کہہ رہے ہیں ان کی تربیت کے لیے کیا کر رہے ہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی چیز اس پرٹیکشن ایکٹ میں آپ نے ان پر کوئی کنڈیشن ایڈ کرنے کے لیے کہ اگر اس قسم کے ایکٹس وہ کریں گے تو آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے یہ اس میں آپ نے شامل نہیں کیا اور یہ شامل کرنا بھی ضروری ہے میں بسیت چیف چیسٹس آپ سب کو یہ شور کراتا ہوں کہ میرا جو بھی ایکٹ ہوگا وہ میریٹس پر ہوگا اور ہر وکیل کے لیے ایک جیسا سلوک ہوگا کسی جگہ کوئی کسی قسم کی بھی رائد اور کسی قسم کی بھی جو کسی بھی رائد کا مستق کوئی نہیں ہوگا اور تمام کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا اور اور اس کے لیے آپ کو ہمیشہ میرا دروازہ کھلا ملے گا اور میں نے ایک سسٹم دیا ہے سسٹم میں آپ کی کوئی کمپلینٹ سب سے پہلے ڈسٹک جیج کے پاس جائے گی کسی کے مطلق کسی بار اسوسیشن کے ایکٹ کے مطلق بار بینچ کے کسی بھی جائج کے مطلق کوئی کمپلینٹ ہے تو جو جائج ہے ان کے پاس کمپلینٹ جائے گی اس کمپلینٹ کو اگر وہ ویڈن بیگ ریڈریس نہیں کرتے تو وہ اپنے کمنٹس کے ساتھ ایڈویسٹریشن جائج جو ہمارے ایڈویسٹریشن جائج ہیں انسپیکشن جائج ہیں وہ ان کے پاس جائج صاحب وہ اپنا کیس سمیٹ کریں گے اور ان سے اگر وہ سیٹل نہیں ہوتا تو دین جو ہے وہ انٹرفیرنس کرے گے یہ جو سسٹم اریجنل سسٹم ہمارا تھا میں نے اسے بحال کیا ہے اور اسی سسٹم کے تحت ہم آگے مریں گے اور انشاءاللہ عزیز مجھے یقین ہے کہ اب جو ہے ڈائریکٹ جو ہے ایڈویسٹریشن کے پاس کوئی کمپلینٹ ڈائریکٹ نہیں آ رہی اور زیادہ تر معاملات اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ ڈسٹرک جائے سربان اپنے لیور پر ان کو ریزولپ کر رہے ہیں جس سے سپیڈیلی جو جسٹس جو ہے وہ مل رہا ہے میں ان تمام باتوں کے ساتھ آپ کا شکر گیا ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے یہاں ہمیں انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنی باتیں جو ہیں آپ سے شیئر کر سکا تینکیو جناب جناب آنوریبل پروینس صاحب نے مربانی فرمائی آج کے سر اجنڈا میں لائیر پرٹیکشن ایکٹ کے ساتھ ایک اور چیز اجنڈا کے پر شامل تھی امیج بلنگ آف لیگل فیٹینٹی تو میں اونوریبل چیف جسٹس صاحب کے گوشت مظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کی کاؤنسلز نے اس بات کو اپروف کیا ہے اور تینوں بل جو کی پی کے نے اور سیند نے اور پنجاب